بسم اللہ الرحمن الرحیم دوہزار چوبیس کی گہمہ گہمی اور جوشو خروش اپنے اروچ پر انارکلی بزار کورٹ مراد خان قصور کی عوام کا بڑا فیصلہ اور ازاد امیدوار حلقہ پی پی ون سیون 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 سیٹی قصور حجی محمد علیہ الساری کے حق میں فیصلہ دے دیا دیکھئے گلستان نیوز پروگرام میں موسیقی 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 بھٹی صاحب ہے دوسرے اور بھی دوست باب ہیں ابتر صاحب بادر نگریہ ہے آپ اس وقت سے بڑے خوش قسمت ہے کہ آپ کو محرس ٹیم ملی ہے جو آپ کا جو آٹھ فروی کو جیلیکشن ہو رہا ہے آپ سمجھ دے کہ آپ کی جو جیت ہوگی ان جو دوستوں کے اور عوام کے ووٹرز کی وجہ سے آپ بینیفیڈ ان کا بھی ہے پورا بینیفیڈ ہوگا ہے اور ان کا پورا حق ہوگا مجھ پر ان کی وجہ سے میں اتنا کامیاب ہوا گر یہ نہ دے تو شاید میں اس نائز پر نہ پہنچتا اور میں ان کا بے حد مشکور ہوں نہیں بڑی صاحب کا جناب ظلفکار صاحب کا تارک خان صاحب کا اور بھائی عبدالستار بادر نگریہ کا اور تمام دوستوں نے جدنی سرگل کی ہے میں ان کا بے حد مشکور ہوں اور ان کا میرے میں سمجھ دیکھ کہ ان کا میرے پر کرز ہے اللہ نے موقع دیا تو اس سے زیادہ میں اتاروں گا اور انشاءاللہ اللہ میں امید کرتا ہوں اور لوگوں نے فیصلہ دے دیا ہے قصور کی عوام نے صاحب کا ایم پیو کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور انشاءاللہ اللہ جمع گفیر عوام کا میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ اللہ ہم لیکشن جیتیں گے اور جیت کر اس قوم اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت عطا کرتے ہیں آپ وہ قصور سے کون سے مین ایشوز ہیں جن کو آپ حل کریں گے اور قصور کی عوام کو وہ توفے دیں گے جو سابق ادوار میں قصور کی عوام ان توفوں سے محروم رہی ہے اور مسائل جو قصور کے بے شمار ہے جن کو وہ حل نہیں کر سکے آپ کن چیزوں پر جو کون مین ایشوز ہے جن پر فوکس ہوگا ساب سے پہلے ایڈیوکیشن پر کام کریں گے ایڈیوکیشن پر کام نہیں کیا گیا ہمارے بہت سماندہ سکول ہیں جن پر ورک نہیں کیا گیا ان کو پرموڈ نہیں کیا گیا ان کو پرموڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ پر کام کریں گے ہسپتال بہتر بنایں گے انشاءاللہ اچھے ڈاکٹر لے کے آنگے دوائیاں لے کے آنگے اور اسی مشینری لے کے آنگے تاکہ ہمارے مریض ادھر ہی لاج کروا سکیں جو لاہور جاتے ہیں تو اس کے بعد صفائی صدرائی کے والے سے ہمارا شہر گندہ سرین ہو چکا ہے جو نور جان نے کہا تھا کہ میرا سونا شہر قصور اور انشاءاللہ اس کو سونا شہر قصور بنائیں گے انشاءاللہ سوگی آئی صاحب بہت شکریہ جی ناظرین دیکھا آپ نے آجی علیہ آسن ساری کا جو آج وزٹ ہوا کوٹ مراہا نارکلی بزار میں عوام کا بھی جو شوک روش ہے کمی غفیر ہے اور جس طرح ان کی شہر میں جو ان کی کمپینٹ دیکھی گئی ہے لوگوں کا جو روجان دیکھا گیا ان کی طرف ازاد میدوار کے سی سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں آج تک جتنے بھی سابق ادوار گزرے ہیں جو لیکشن ہوئے ہیں جو محبت آزاد میدوار کو حجی علیہ آسن ساری صاحب کو قصور کی عوام نے دی ہے اسے پہلے کبھی کسی کینڈیٹس کو آزاد میدوار کو نہیں ملی اور جس طرح علیہ آسن ساری صاحب نے اپنا بتایا منشور اگر وہ اللہ تعالی ان کو کامیاب کرتے ہیں تو وہ ان کا جو کیا جذبہ ہے کیا منشور ہے وہ کیسے قصور کے جو مین ایشوز ہیں جن کو سابق دوار میں نظر انداز کیا کہ وہ کیسے حل کریں گے اور جس پر وہ فوکس کریں گے صحیح تیز اور ایجوکیشن ہے ان کا جو مین شوقت ہوگا اور انہوں نے یہ بھی کہنا تھا کہ میرے ساتھ ایک مخلص ٹیم ہے میرے ساتھ جو دوست ہیں جو کونسلرز ہیں اور قصور کی عوام ہیں میں ان کا قرض کبھی جگہا نہیں چکنگا جس طرح وہ مجھے محبت دے رہے ہیں اور جس طرح جلسے ہو رہے ہیں اب یہ آٹھ فر وی کو جہاں انتخابات ہو رہے ہیں بڑے امیت کے عمل ہیں قصور کے عوام کے لیے کہ قصور جو مسائل کی دلدل میں دنسہ ہوا ہے کیا آجی علیہ السین ساری جیسی شخصیات آگے وہ لانا چاہتے ہیں یہ آٹھ فر وی کو اب عوام پر ڈیمنٹ کرتا ہے کہ وہ کونسی شخصیات ہے وہ کونسی کینی ڈیٹس ہوں گے جن کو وہ ووٹ دے کر کامیاب کریں گے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ